دیوئے سٹرینٹس تو یہ ہے آپ کی کلاس پرسٹ کی ہندی میڈیم کی میڈ کی بک اس کا ابھیاز سا کمپلیٹ ہو گیا تھا آج ہم پڑھائیں گے آپ لوگوں کو ابھیاز دا نم لکھی سانکھیاں کو آروہی کرم میں بیستید کیجئے آروہی مطلب آپ کا ہوتا ہے چھوٹے سے بڑا مطلب سانکھیاں کو چھوٹی سانکھیاں سب سے پہلے اس کے بعد اس سے بڑھی پھر اس سے بڑھی پھر اس سے بڑھی پھر اس سے بڑھی پھر اس سے بڑھی تو چلیے کرتے ہیں پہلا آپ کا سمجھائے گیا دیا گیا ہے اس میں سے آپ کو سب سے چھوٹی سانکھیاں جو سب سے پہلے لکھنے ہیں تو اس میں سب سے چھوٹی سانکھیاں آپ کی کونسی ہے پچپن تو یہاں پہ کیا لکھیں گے پچپن اس کے بعد دوسری سانکھیاں آپ کی کیا ہے ستاون اس کے بعد ستاون لکھیں گے ستاون کے بعد آپ کا ہے انیاسی پی انیاسی اس کے بعد اکیاسی اکیاسی کے بعد تیرانوی اس طریقے سے آپ چھوٹی سنکھاؤں کو سب سے پہلے اس کے بعد اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے ایک ہم نے بتا دیا ایک اس میں دیا گیا تھا دو آپ کو کرنا اس کے بعد آپ کا آتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے نمیدی سنکھاؤں کو اوروہی کرم میں ویسٹڈ کی اوروہی مطلب آپ کا کیا ہوتا ہے بڑے سے چھوٹا مطلب جو سب سے بڑی سنکھا رہے گی اس کی بڑی سنکھایت سے آپ کو سب سے پہلے لکھنا ہوگا جیسے اس میں سب سے بڑی سنکھا تھی تیرانوے ایک اس میں تیرانوے لکھا گیا پھر ہے ایکارت亭 پھر ایکارت亭 اس کے بعدập ساٹھ تالیس اس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے بڑا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھوٹا پھر اس سے چھٹا alles میں سب سے چھوٹا اس میں بھی آپ کو اسی طریقے سکرنا ہے کہ سب سے بڑی سنکھیا جو آپ کیے اس کو سب سے پہلے لکھنا ہے تو اس میں 62 ہماری سب سے بڑی سنکھیا ہم کو دکھ رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے 64 اس کے بعد ہم لکھیں گے 54 54 کے بعد ہے 49 33 اس کے بعد ہے 26 ٹھیک ہے 64 49 sorry 64 49 33 اس کے بعد 26 اسی طریقے سے آپ کوپی میں بھی رائٹ کریے گا آپ کی جو دو بچے گئے ہیں آپ کمپلیٹ کریں گے پھر آپ کا آتا ہے ابھیاس یا پیٹرنز کا انکرڑ کرتے ہوئے بریٹوں کو بھریے اُلٹا اور سیدھا گنتے ہوئے جیسے اُلٹا گننا ہو اُلٹا گنیا یا سیدھا گنیا 20 22 جو دو جوڑ 24 24 میں دو جوڑیں گے کتنا 26 26 میں دو ایٹ کریں گے کتنا ہو جائے گا آپ کا 28 28 میں دو 30 اس طریقے سے دو دو ایٹ کرتے ہوئے آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے دو دو مائنس کرنا 42 میں سے دو مائنس کریں گے 40 40 میں سے دو 38 38 میں سے دو مائنس کریں گے 36 چھتیس میں سے دو مائنس کریں گے 34 اس طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کرتے جانا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھئے آپ کا 45 ہے 45 اس کے بعد کتنا اس میں 5 اس میں 5 5 کیا کرنا ہے اس کو دیجئے میں 90 سے 50 سے 55 اس میں 50 سے 55 اس میں 50 سے 150 5 5 5 5 5am ایسے 65 میں 55 میں 50 میں 25 20 میں 55 میں 35 اسے west میں 56 میں 50 میں 25 کر تی关ی اور یہ دیکھئے اڈسٹ اڈسٹ میں اس میں چار چار جوڑتے جانا ہے اس میں پانچ اور اس میں چار جوڑتے جانا ہے اور اس میں پانچ مائنس کرتے جانا ہے مطلب مائنس نکالتے جانا ہے اس طریقے سے اس پیٹرن کو کمپلیٹ کر لیجئے گا ایک ہزار تک کی سنکھیاں ہیں تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا چپٹر جس میں بتایا گیا ہے ایک ہزار تک کی سنکھیاں کے بارے میں دہائی دس دہائی برابر سو اکائی مطلب کہ اگر دس ہے تو اگر اس کو اکائی میں دس دہائی کو اکائی میں کرنا ہو تو ہمارا کیا ہو جائے گا سو ہو جائے گا ٹھیک ہے دس دہائی سو دس دہائی سو برابر دو سو مطلب دونوں کو ایڈ کرتے ہیں اس کو دس دہائی ہے دس دہائی ہے برابر دو سو اتفا دس دہائی پلس دس دہائی برابر دو دہائی ہو سکتی ہے کیوں کہ ایک ایک دو پیچھے ایک 0 لگا دیں گے در در بیس ہو جائے گے بیس دہائی پیچھے دہائی لگا دیا جائے گا اگر اسی کو ایکائی میں ہم کو بیس دہائی کو کرنا ہے تو ہمارا دو سو ایکائی پڑھا جائے گا اور دو سو اس طریقے سے ہم بیس دیں گے یہ ہمارا دہائی اور ایکائی کا تھا ج 접 Limaid ہمیں دیا گیا باتایا گیا ایکائی پہلے ایکائی میس ایک ہوتا ہے دہائی میس دس ہوتا ہے اور سیکڑا مین سو ہوتا ہے چلیہ ہم ابھیاس پر اپنے آ جاتے ہیں تو ابھیاس ہمارا ہے آ تیسرے چیپٹر کا آ آس پڑھیں گے ہم خالی باکسوں کو بھریے ایک سو ایک سے دو سو تک کی سیدھی گنتی کے کرم میں لکھنا ہے تو دیکھیں ایک سو یہ کیا لکھا ہے تو ایک سو ایک کے بعد کیا آتا ہے ایک سو دو ون زیرو ایک زیرو دو ایک سو دو پھر ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانس ایک سو ساٹ ایک سو آٹ ایک سو نو ایک سو دس اس طریقے سے یہاں سے لکھیں آپ یہاں تک دو سو آپ کمٹیٹ کر لی جائے گا پوری گنتی بھرنی اور یہ آپ کو فیر میں جتنا بتایا جارہا سب فیر میں کمٹیٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو اسی طریقے سے آپ کا دوسرا خالی باکسوں کو بھریے دو سو ایک سے تین سو تک کی سیدھی گنتی کے کرم میں لکھئے مطلب آپ کو دو سو سے لکھیں اب تک آپ کتنے میں لکھنا تین سو تک دے گا دو سو جیسے ایک سو ایک اور اسے دو سو ایک دو سو دو دو سو تین دو سو چار دو سو پانچ دو سو چھے دو سو سات دو سو آٹ دو سو نو اور دو سو دس اس طریقے سے آپ کا یہ ہو جائے گا یہ پیٹن آپ کو کمٹیٹ کرنا ہے پھر آپ کہا آتا ہے اب آپ کو الٹی گنتی لکھنا پیٹن کو دیکھئے اور باکسوں کو پورا تو دیکھئے ایک ہزار یہاں پہ ہے ایک ہزار میں کتنا زیرو ہوتا ہے دو دس میں کتنا زیرو ایک اور سو میں کتنا زیرو ہوتا ہے دو جان جائے آپ کو کہ دس میں ایک زیرو ہوتا ہے سو میں دو اور ایک ہزار میں تین زیرو تو اس کے بعد اب ایک ہزار میں سے ون مائنس کریں گے نائن ہنٹے نائن نوہ ہزار نو سو نننانوے نوہ ہزار نو سو نننانوے میں سے ایک مائنس کریں گے نو سے آٹھ بچے گا نو ہزار نو سو اٹھانوے آٹھ میں سے ایک مائنس کرو ساتھ ڈبل نو لکھ کے ساتھ لکھ دینا پھر ڈبل نو پھر یہاں چھے پھر ڈبل نو یہاں پھر ڈبل نو یہاں پھر چار اس طریقے سے آپ پھر ڈبل نو چار ڈبل نو تین ساری ڈبل نو دو ڈبل نو ایک 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 مائنس کرتے چلے جائیے پیچھے سے پورا یہ پیٹن کمپلیٹ ہو جائے گا اس طریقے سے اسے کمپلیٹ کر دیں گے تو یہ یہاں سے یہاں تک آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے چاہے تو اس طریقے سے بھی پھر سکتے ہیں 901 902 903 904 905 906 908 907 908 909 900 یہاں پہ ایک ہزار ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نو سو دس سوری ایک ہزار کا ہوں گا نو سو دس نو سو اس کے بعد یہاں گیارہ پھر بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ پھر نو سو ٹرہ پھر نو سو نیز نو سو اس کے بعد یہاں پہ بیس ہو جائے گا اس طریقے سے نو سو بیس نو سو کیس نو سو بائیس تیش چوبیس پچیش چھبیس ستائیس ملنہ نو سو سے سٹارٹ کرنا ہے نو سو سے پورا لے کے جانا نو سو اٹھانوے نو سو نیز پھر لاسٹ ملنہ نو سو نیز نیز میں ایک جوڑیں گے ہمارا ہو جائے گا ون دب ون تیپل زیرو مطلب ایک ہزار ٹھیک ہے یہ پورا پیٹرن اس طریقے سے پیچھے سے چاہیں تو پیچھے سے کمپلیٹ کر لیں ایک ایک آئیٹ کر کے اور چاہیں آگے سے تو ایک ایک مائنس کر کے پیچھے ادھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ پیٹرن ہمارا کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہمارا آتا ہے ابھیاز با جن تاریب میں ابیکس کو پڑھی ہے اور سنکھیاوں کو لکھئے جوڑ کر پرابطوی سنکھیاوں کو شبدوں میں بھی لکھئے مطلب جو نمبر ہم کو ملیں گے اس کو ہم کو کس میں لکھنا ہے شبدوں میں بھی لکھنا ہے تو دیکھیں پہلے یہ ہمارا کیا ہی اکائی یہ دہائی یہ سیکڑا اب اکائی اکائی میں کتنا ہے 1, 2 مطلب 2 ہے تو یہاں پہ لکھیں گے ہم 2 دہائی میں ہمارا 1, 2, 3 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 3 سیکڑا میں 1 تو یہاں لکھ دیں گے 1 مطلب 1, 3, 2 تو ہو جائے گا 132 1, 3, 2 مطلب 132 تو یہاں لکھ دیں گے 1, 3, 2 مطلب 132 132 ہو جائے گا اس کے بعد یہاں ہندی میں آپ کو لکھنا 132 ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ یہی پہ کمپلیٹ ہوتا ہے I hope کہ آپ کو یہ پسند آئے اور آپ اسے کمپلیٹ کر لیجئے گا فیئر میں جتنا بتایا گیا آگے گا آگے کی ویڈیو میں بتایا گیا